بڑی خبر جو آ رہی ہے ماشرل پردیش کے کللو سے جہاں پر بادل پٹنے سے تباہی مجھ گئی ابھی فیلال کی ستی بہت زیادہ بھائیاب ہے ماں پر بڑی ہوئی ہے مانی کارڈ خاتی کے اگر ہم بات کرتے ہیں ماں پر ستی جو ہے وہ پریشانی والی ہے بونتر مارگ مانی کارڈ بونتر مارگ پر عمارت جو ہے وہ ڈھے گئی سبزی منڈی کی مارے ڈھینے سے ہر کمپ مچا ہوا ہے کللو ملین سائل سے کئی مکان اور سر کے تباہ ہو چلی ہیں سہلاب میں کئی لوگوں کے لاپتہ ہونے کی بھی خبر ہے یعنی زیادہ دیکھیں کتنی بڑی یہاں پر دقت آ گئی ہے جیسے بادل پٹا وہاں زبر دست موطہ مارگ بارش ہوئی اور اس کے بعد مانی کارڈ بونتر مارگ جو ہے اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو سہلاب تھا وہ اتنی تیز آیا کہ کئی لوگ اس میں لاپتہ بھی ہو گئے ہیں بستیتی بھائیوہ ہو چلی ہے پرستاسمک ٹیم وہاں پر پہنچ گئی ہے تاکہ یہ جو پھسے ہوئے لوگ ہیں ان کا جل سے جلد ریسکیو کیا جا سکے اور جب یہ تصویریں دیکھئے کہ کتنی بھائیانک کتنی خطرناک کے تصویریں ہیں ایسا لگتا ہے کہ جل سمادھی اس علاقے میں لے رکھی ہے بادل پچھنے کے بعد زبردست بارش ہوئی ہے ان تصویروں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب یہ کیسا حال وہاں پر بنا ہوا اسپیتی کیسی بد سے بتر ہو چلی ہے موسم کا قہر ایسا اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال مونسور میں بھی منی کرن میں اسی طرح کی حالات اسی طرح کی تصویر نظر آئیتی یہ امارت آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں تصویروں میں یہ پوری کی پوری بلڈنگ کس طرح سے دھرا شائی ہو جاتی ہے درہ دینے والی یہ تصویریں ہیں لوگ باہر موجود یہاں پر آپ کو نظر آتے ہیں جو یہ تصویریں اپنے کیمرے میں قید کرتے ہیں یہ امارت جو وہاں پر کھڑی ہوئی تھی چند سیکنڈ کے اندر چند سیکنڈوں کے اندر پانی کے اندر سما جاتی ہے جل سمادھی لے لیتی ہے یہ دیکھئے درہ دینے والی خوصناک یہ تصویریں جو آپ کے سامنے یہاں پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور تورسٹ سے ہم یہی تائم کا نمبر تقلی کرتا ہے کہ آپ ایسے بہت سب میں ایسی جگہوں پر جانے سے بچیں جو پریٹک ہیں ان کو پرشاستک ایڈوائزری بھی دی جاتی ہے کہ آپ پہاروں پر نہ جائیں سبارٹوار ٹرائیول نہ کریں بازو کسی پریٹک ہے کئی بار جوکے میں جران ڈال کر اس طرح سے ٹرائیول کرتے ہیں اور سبارٹوار میں پھستے ہیں اور شوکہ ہم نے دیکھ رہا ہے ستھانیے لوگ کتنے پریشان ہو رہے ہیں ستھانیے لوگ پرشاستن پر سوال اٹھا رہے تھے کہ ان تک مدد نہیں پہنچ پا رہی ہے ایسے وقت میں اگر پرٹک زیادہ سنکھیا میں پہنچ جاتے ہیں بارش کا موسم دیکھتے ہوئے وہ پریشانی کا سبب ان کے لئے بن سکتا ہے اسی لئے ابھی پہاڑوں کا رکھ بلکل نہ کریں اور پوراک شہرہ بارشات ہماری سیہوگی پوراک پر جو گئے ہیں پیرم کچھنے سال بھی ہمیں یاد ہے کہ کیسے جو ورکہ دوارہ ہے وہ پوراک پوراک پہ چکا ہے سہلاب میں جل سمادی لیتا ہوا نظر آئے تھے پر کس سکتی بیسی اگر آپ پتائیے پورے لاکھے کے بارے میں جہاں پر یہ آبدا آئی ہے بچہ آتھا ہمارے سا جڑی میں پورا بھوی فلال کس طرح کی ستھی بڑی ہوئی ہے ڈراؤ دینے والی یہ تصویریں ہیں جب یہ پوری کی پوری مارا جل سمازی لے لیتی ہے کیا ہے آلات ڈراؤ اور 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 ابھی بھی حالات جو بچھے بطر بن رہے ہیں اور باری جو ہے لگتار ہو رہی ہیں بھاری باری کی وجہ سے جگہ جگہ تباہی کے منظر جو ہے جہاں دیکھنے کو مل رہے ہیں ہی ماتھر میں ڈراؤ اور ڈراؤ اور ڈراؤ وہ یہ تصویریں کھاری ہے اور بھارا کھار بڑی خبر کے ترامپور سے آریہی ہیں وہ بھی درجکو کو بتائیں گے اسکے وبploysہ شروع کریں گے جہاں دیکھیں اگر MVV PO stuff activate ڈراؤbrat šپرٹ ان کی حافظ تبال�� مچارک کicans ڈراؤ اور بڑے آخرار جادہ chees expervanno بل Cotton Meish 2020 دیکھیں لگاتار رہی کیا رہی ہے سرکار کی اور سے تورکیس کی اور سے کہ آپ وہاں پر نہ پہنچیں یہ تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں رامپور سے بادل پھڑ گیا ہے وہاں پر بھاری تباہی کی آشن کا جتائی جا رہی ہے بیس لوگ لا پتہ ہیں یہ خبریں آ رہی ہیں انڈی آرف اور اسی آرف کی جو تیمیں ہیں ابھی فیلال رسکی آپریشن میں لگاتار جوٹی ہوئی ہیں تو بھارت کے لگرہ حصوں سے یہ درا دینے والی پریشان کرنے والی خبریں اور تصویریں جو آ رہی ہیں وہ ابھی فیلال بڑا پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہیں سرکاروں کے لئے بھی پرشاسن کے لئے بھی پونم لگاتار ہمارے ساتھ بنی ہوئے ہیں پونم لاز صرف گنٹور قصول مارک بلکہ رامپور میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ بادل پھٹنے سے زبانہ ستباہی دیکھی جا رہی ہے بتائیے وہاں پر کیا حالات ہیں جب ان کو رامپور کی سمیت کھڑ میں بادل پھٹنے سے جو ہے بیس لوگ لا پتہ ہیں اور یہ بادل جو ہے صبح کے ٹائم پھٹا جب جو لوگ پوری طرح سے اتنا زیادہ لگ نہیں رہا تھا کہ اتنا زیادہ کہر موسم برپائے گا اور یہاں کی اگر ہم بات کریں تو بیس لوگ لا پتہ ہیں انڈی آر ایف اور ایزی آر ایف کی ٹیم یہاں پر رسکیو آپریشن جاری ہے اور یہاں پر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے سمیت صبح کے وقت بادل پھٹا جس کی وجہ سے بیس لوگ لا پتہ ہیں اور جو ہے کافی سیچویشن جو ہے یہاں پر ہمارچل رامپور میں جو ہے کافی کرٹیکل ہے بلکل پونہ ہمار دیکھیں اسی لئے ٹائمز ناؤ ناؤ بھارت لگاکار پہار سے لے کر میدان تک ہر طرف بار اور بارش کی جتنی بھی تصمیریں ہیں سیرف ٹائمز ناؤ ناؤ بھارت پرمکتہ سے اٹھا رہا ہے کیونکہ کیسے حالات بنے ہوئے ہیں وہ دیش کے ہر ناغریت کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ وہ ایسی جگہوں پر جانے سے بچے اور ٹائمز ناؤ ناؤ بھارت خاص بہت پر ہر تصویر سب سے پہنے درست کو تک پہنچاتا ہے بلکل لگاتار ہاں بنے رہی گا ہمارے ساتھ ایک تصویر آپ تک لگاتار ہم پہنچاتے رہیں گے تاکہ آپ ساجگ رہیں سترک رہیں